محترم ویورز آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ عمل نہ آج سے پہلے آپ نے سنا ہوگا اور نہ ہی ایسے پڑھا ہوگا پڑھنے میں انتہائی آسان اور فوائد اتنے کے گننے مشکل ہو جائیں ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ہمیشہ وہ عمل لاتے ہیں جو مذہب اور شریعت کے دائرے میں موجود ہو اس بار بھی ہمارے ریسرچرز کی محنت رنگ لائی ہے اور آپ کے لیے آیت الکرسی کا ایک آسان اور مجرب عمل ڈھونڈا گیا ہے جس کے پڑھنے سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت گھر کر جائے گی آپ کی شہرت میں اضافہ ہوگا عزت آپ کے پاؤں چومے گی اور دشمن اور مخالفین آپ کے پاؤں پکڑنے پر مجبور ہو جائیں گے پیسہ اور دولت ایسے برسے گی جیسے بارش میں پانی برستا ہے مختصر یہ کہ آپ جس پریشانی کو ذہن میں رکھ کر آیت الکرسی کا یہ خاص عمل کریں گے وہ پریشانی آپ سے ایسے دور ہو جائے گی جیسے نہ ہنے کے بعد جسم سے میل دور ہوتا ہے آیت الکرسی کا یہ عجیب و غریب عمل سننے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ اور آپ کے پیارے مستفید ہو سکیں یہ عمل ایک بہت پرانی کتاب کاشف الاسطار شریف میں درج ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ عمل کرنے سے عجیب و غریب فوائد آپ کو حاصل ہوں گے عمل کو ذرا غور سے سنیے گا آیت الکرسی شریف اس طرح پڑھنی ہے کہ ہر وقف پر ایک انگلی بند کر دینی ہے مثال کے طور پر اللہ لا الہ الا ہو ایک وقف ہے جب آپ آیت الکرسی سامنے رکھ کر کھولیں گے تو آپ کو آسانی سے معلوم ہو جائے گا کہ کتنے وقف ہیں اور کہاں کہاں پر آ رہے ہیں سیدھے ہاتھ کی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور الٹے ہاتھ کے ہوتھے پر ختم کریں اس طرح آپ پوری آیت الکرسی پڑھیں گے اور ہر وقف پر انگلی بند ہوتی جائے گی جب آپ آیت الکرسی ختم کریں گے تو آپ کے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند ہوں گی اب تین بار سورہ علم نشرہ اور تین بار سورہ اخلاص اور پھر تین بار درود شریف پڑھیں یہ تمام صورتیں پڑھتے ہوئے خیال رہے کہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں کھلنی نہیں چاہیے اب جب یہ صورتیں اور درود پاک پڑھ لیں تو آسمان کی طرف مو کر کے دم کریں یعنی کہ پھونک ماریں اس کے بعد سورہ فاتحہ اس طرح پڑھیں کہ تصمیعہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آخری میم کو الحمد شریف کی لام میں ملائیے اور جب آمین کہیں تو ایک انگلی کھول دیں یوں ہی دس بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور آمین کے بعد انگلیاں کھولتے جائیں جب سب انگلیاں کھل جائیں تو اپنے ہاتھوں پر دم کر کے وہ ہاتھ اپنے تمام بدن پر پھیر دیں اگر آپ یہ عمل محبت وہ ساتھ رزق کے لیے کر رہے ہیں تو آیت القرصی کے یشفع اندہو کے دونوں اینوں کے درمیان تصور محبوب اور وہ ساتھ رزق اور دولت کا خیال ذہن میں لائیں اور اگر دشمن سے حفاظت کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یا لمو ما بینہ کے دونوں میموں کے درمیان مکہوری آدھا یعنی کہ دشمنوں کا خیال رکھیں بہت عجیب عمل ہے خود بھی کریں اور اپنے پیاروں کو بھی بتائیں خود بھی کریں اور اپنے پیاروں کو بھی بتائیں اللہ آپ کا حامی و ناصروں